السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف جٹ دیکھا ہوگا آپ نے کہ پاکستان میں اکثر شادیوں پہ پیسہ لٹایا جاتا ہے ہوای فائرنگ کی جاتی ہے کئی قیمتی جانے اس سے ضائع بھی ہو چکے ہیں لیکن لوگ باز نہیں آتے نمود و نمائش کے چکر میں بہت زیادہ پیسہ لٹاتے ہیں جو کہ پیسے کا زیادہ بھی ہے رسک کی بے ارمتی بھی ہے اور پھر ہوای فائرنگ کرنا ایک تو illegal کام ہے دوسرا یہ ہے کہ اس سے قیمتی جانے بھی خطر میں پڑ جاتی ہیں لیکن یہ بات پہلے شادیوں تک اور یہ کانسرٹس یا کوئی میوزک کے ایونٹس ہو جاتے تھے یا کوئی ناچ گانے کے جو پروگرام کرواتے تھے جس وفاجہ سرائے ہوتے ہیں ان پروگرام کے اندر تک تو یہ چلتا تھا اور ایک حد تک ماشرے نے اس کو accept بھی کر رکھا تھا کہ یہ وہاں تک ہے لیکن ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک مذہبی محفل ہو رہی ہے جس میں شاید وہ محفل نات ہے یا کوئی ذکر کی محفل ہے اور اس محفل میں ایک شاہ صاحب ہیں وہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا اس وقت جو ہے ان کو روکا نہیں جاتا یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں کی ویڈیو ہے کب کی ویڈیو ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا پتا ہے کہ وہاں پہ ایک مذہبی محفل تھی اور مذہبی محفل کے اندر انہوں نے ہوای فائرنگ کرنا شروع کر دی اور پھر بات میں نقیب جو ہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ شاہ صاحب وجد میں آگے تھے کوئی بات نہیں آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں وجد میں تو شاہ صاحب آگے تھے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں پیسے تو محفل ناتوں پہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لٹائی جاتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ قائد آزم رحمت اللہ علیہ کی تصویر اس پر بنی ہوتی ہے اس کے اوپر پاکستان کا نام لکھا ہوتا اور وہ آپ کے پاؤں میں آتے ہیں آپ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں پھر یہ کام بھی قابل اطراز محفل نات کے اندر ہوتا ہے لیکن اس پہ لوگ جو اہوہ زیادہ تفسر نہیں کرتے تھے لیکن آپ انہوں نے تقریباً آپ کہہ لیں تمام وہ رسومات ادا کر دی ہیں جو شادی بیعوں میں ہوتی ہیں یا ایسے پروگرامز میں جو کہ اسلام سے بلکہ دور کے پروگرام ہوتے ہیں جو ناچ کانے والے پروگرام ہوتے ہیں جو میوزک کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں جو کام ہوتے تھے اب اگر وہ سارے کے سارے کام محفل نات کے اندر یا ذکر اذکار کی محفلوں کے اندر بھی وہی کام ہونے شروع ہو جائیں گے تو مجھے بتائیں ایسا تو نہیں کہیں ہو رہا کہ آپ کو بندے نہیں ملتے اور آپ پکڑ پکڑ کے وہ لوگ لے آتے ہیں جو کل کو جو ہے وہ دوسری محفل میں بیٹھے ہوئے تھے آج وہ مذہبی محفل میں آگئے ہیں تو اس نے تو ادھر بھی جو کیا وہ ہی ادھر کرنا ہے تو یہ ایسے لوگوں تو نہیں کہیں آپ لے کر آ جاتے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو مذہبی محفلیں اٹینڈ کر رہے ہیں اور پھر محفلوں میں آ کے یہ پیسہ بھی لٹاتے ہیں پیسے کا رزق کا ضیابی ہوتا ہے اور پھر اب سونے پر سواگا یہ کہ فائرنگ کرنا شروع کر دی ہے اب اس فائرنگ سے اگر کسی کے جان چلی جاتی یا وہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے پہلے ہی ڈرے دب کیسے لوگ ہوتے ہیں وہ چھپکے ایسے بیٹھ گئے ہیں کٹھے ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے فائرنگ نہیں بند گئی ایک فرق ہاں میں نے ضرور دیکھا ہے مذہبی اور شادی بیعہ کی تقریبات ہوتی ہیں اس میں فرق یہ صرف آیا ہے کہ وہاں پہ جو فائرنگ کرتے ہیں ان کی گنز اچھی ہوتی ہیں وہ صحیح فائرنگ لگاتار کرتی رہتی ہیں یہاں پہ ان کی گنز بھی جو ہے وہ دکیہ نوسی تھی وہ صحیح دنہ چلی بھی نہیں لیکن انہوں نے چلائی اور فائر کر دئی اب آپ یہ بتائیں کل کو یہ ٹرنڈ شروع ہو گیا اور محفل نات ذکر اس کار کی محفلوں کے اندر بھی لوگ گنز لے کر آنا شروع ہو گئے تو یہ کیا تجر ہے جس کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں سخت قسم کا اس کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے ان کے اوپر ایف آئی آر ترج ہونے کی ضرورت ہے ایف آئی آر تو ویسے ہی بن جاتی اسلے کی نمائش تو ای منہ ہے قانون اجازت ہی نہیں دیتا اور اگر وہ لائسنس اسلہ نہ ہوا تو پھر ناجائز اسلے کی جو دفعات ان پر لگیں گی وہ ان کے اوپر لگنی چاہیے ہیں اور یہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں قانون سے بھی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاتال میں سے بھی آپ مجرم نکال کے لے آتے ہیں آپ اپنی مرضی کا جس سے آپ کو تقلیب ہوتی ہے اور یہاں پہ سریعام جب اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو ان پہ ایکشن کوئی نہیں ہوتا کیونکہ کوئی مدعی نہیں ہے تو پولیس خود مدعی بنے نا میں آپ کو بتاؤں وہ ساری واردات جن کے اندر مدعی جو ہے وہ خود پولیس ہے جب مدعی پولیس خود بن سکتی ہے تو یہاں سے بھی اٹھایا کریں تاکہ معاشرے کی بہتری کے لیے بھی آپ لوگ جو ہیں کوئی اقدامات اٹھا سکیں اگر آپ گھر کریں ٹک ٹاک پہ جتنی ویڈیوز یا اسلے کی نمائش کرنے والے نئے نئے نوجوان جو ہوتے ہیں ان کے اوپر کون مدعی ہو پولیس خود اٹھاتی ہے ان کو پولیس خود ان پر اف ای آر دیتی ہے پھر سوفیر اپ ڈیٹ کرتی ہے پھر وہ مافی مانگتے ہیں ان شاہ صاحب کا سوفیر نہیں اپ ڈیٹ ہو سکتا جو مذہبی محفلوں کی توہین کر رہے ہیں اسلے کی نمائش کر کے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس سے پورا معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے اس طرح کے واقعات کو سخت قسم کی الفاظ میں ان کی مضمت کرنے کی ضرورت ہے قانون نافذ کرنے والے داروں کو ان پر کروائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس طرح کے نواقعات ہوں اور جو جس ڈومین میں ہے اس ڈومین میں رہتے ہوئے بہترین طریقے سے کام کر سکے